تقریباً یہاں پر ڈیٹھ سو کے قریب اس وقت جانور موجود ہیں مختلف نسلوں کے مختلف سائز کے مختلف پرائز کے بارہ لاکھ روپے کا بھی موجود ہے آٹھ لاکھ روپے کا بھی موجود ہے سات لاکھ کا بھی موجود ہے تو مختلف پرائز کے مختلف جانور یہاں پر موجود ہیں اور سارے جانور ہیں بھائی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اتنے پیارے پیارے بچے ہیں بھائی کہ وزٹ کرنے سے دل خوش ہو گیا میرا تو ایک آنکھ اسے اس طرف سے وہ اور کلر کی ہے اور دوسری سائٹ پہ اسے آنکھ جو ہے وہ اور کلر کی ہے ماشاللہ یہ ماشاللہ یہاں پر امام سکیٹل پہ موجود ہیں اور یہ ہے گینڈا گینڈے گینڈے بھائی لوگ اس کا مو دیکھو ماشاللہ یہ دیکھو اس کا نام ہے گینڈا رائنو اس کا نام رکھا وہ انہوں نے اور اس کا یہ شیپ دیکھو اور یہ بھی اپنی زندگی جی رہے ہیں جیسے سمران اپنی زندگی جیتی ہے جیلے سمران اپنی زندگی تو یہ بھی اپنی زندگی جی رہے ہیں اور یہ دیکھیں مجود ہوں میں امام سکٹل بھاولپور میں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیارا سا بچڑا اور اس کا نام انہوں نے رکھا رائنو مطلب گھنڈا اور اس کی شکل آپ دیکھیں گھنڈے سے نہیں تھی بھائی یہ دیکھو او بھائی سوری 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 پلیز سوری میرے آپ کو گھنڈا بول دیا لیکن بھائی آپ کی بوڈی اتنی پیاری ہے میں آپ کو کیا بولوں آپ کو شارو خان تو بولنے سے رہا سلوان خان تو بولنے سے رہا گھنڈا ہی بھولنا ہے تو برا مد بناو پیار سے بولا جا رہا ہے اور یہ والا جانور آپ کو پانی پیتا وقت نظر آ رہا ہے اور اس کا ہے تین پیچھتر ریٹ امام سکٹل بھاولپور میں اور یہ کون سی نسل ہے بھائی دیسی نسل ہے بھائی اور اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ پانی پینے کی کوشش لیکن پانی تو ہے انہی سوکی وائلڈی میں سے پانی کیسے پیئے گا بھائی تو یہ ما شاء اللہ جانور جہاں آپ کو ملتا ہے تین پیچھتر میں دوہزار چوبیس کی عید کے لیے اور ابھی اس کا ریٹ جہاں آپ کو میں نے بتا دیا دو پیچھتر نہیں تین پیچھتر تو یہ تین پیچھتر والا پیکنج آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت براؤن چیٹ ہے بلیک گردن ہے اور مو تھوڑا سا مکس ہے مطلب بہت ہی جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے خوبصورت لگ رہا ہے یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے لیکن اس کا ریٹ معلوم نہیں ہے بھائی وائٹ والا جو خارش کر رہا ہے ابھی بہت ہی پیارا پینک گلابی لگ رہا ہے مجھے یہ بڑی اچھی نسل ہوتی ہے بھی اور ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں اس والے کی اور یہ ہے تین پیچھتر امام سکیٹر بھاولپور میں اور اگر آپ آنا چاہتے ہیں یہاں پر تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں بھاولپور سے سات کلومیٹر دور آ کر کے آپ کو یہ امام سکیٹر ملتا ہے سیون بی سی کے اندر تو آپ یہاں لوگوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں ڈریس وغیرہ اور یہاں وزٹ کر سکتے ہیں اپنی پسند کا بٹھڑا تقریباً یہاں پر ڈیٹ سو کے قریب اس وقت جانور موجود ہیں مختلف نسلوں کے مختلف سائز کے مختلف پرائز کے بارہ لاکھ روپے کا بھی موجود ہے آٹھ لاکھ روپے کا بھی موجود ہے سات لاکھ کا بھی موجود ہے تو مختلف پرائز کے مختلف جانور یہاں پر موجود ہیں اور سارے جانور ہیں بھائی یہاں پر جو نا بڑے ہی جانور کا مطلب ہوتا ہے جانوارنے والے ٹھیک ہے تو یہ اپنی جانوار دیں گے عید پہ انشاءاللہ یہ اپنی جان قربان کریں گے یہ گھڑا بھی آ رہا ہے گھڑے گھڑے بھائی یہ برا مناجت ہے اس کو میں نے پہلے گھڑا بولا تھا مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا تو اس کا نام پیار سے گھڑا رکھا ہے تو ویسے اگر آپ کسی کو گھڑا گلی میں بولو گے تو بھائی وہ آپ کو تکڑے مارے گا پھر اور ماشاءاللہ یہ خوبصور سے جانور موجود ہیں ابھی آپ کو دکھایا ہم نے اور وہ جا کر کے اپنا چارہ ورہ کھا رہا ہے اور یہ ماشاءاللہ رنک والا دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصور جانور ہے تو بھائی مجھے تو یہاں آ کر ان سے پیار پیار ہونے لگا ہے I love you جانورو ٹھیک ہے تو یہاں میں ویسے وجہ اتنا جانوروں کے ساتھ کوئی وہ لنک تو نہیں ہے میرا کوئی بچپن سے کوئی اس طرح کا واسطہ تو نہیں پڑا لیکن یہاں آ کر کے دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے اور یہ بھی اپنی زندگی جی رہے ہیں جیسے سمرن اپنی زندگی جیتی ہے جا جی لے سمرن اپنی زندگی تو یہ بھی اپنی زندگی جی رہے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے سروں پر کلر ہوا بھائی نیل کسی ٹائپ کا بہت ہی اچھے خوبصور جانور ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچرے یہاں پر موجود ہیں جو ابھی پالے جائیں گے ان کا کوئی ریٹ نہیں ہے ان کے کوئی پرائز نہیں ہے یہ بھائی ابھی کوئی دودھ پیتا ہے کوئی کچھ پیتا ہے کوئی مطلب کھاتا پیتا ہے بس کوئی مکن کھا رہا ہے کوئی گھاس کھا رہا ہے یہ چھوٹو میان اس کی دو آنکھیں الگ الگ ٹائپ کی ہیں اس سے ملنا چاہوں گا میں بھائی ادھر آنکھیں دکھا دو اپنی پلیز یہ دیکھو یار یہ آنکھیں نہیں دکھا رہا یہ پہلے بھی شرمانہ تھا ایک یہ والی آنکھ ہے دوسری طرف گھما دیں اس کو اچھا اس کی دو آنکھیں آپ دیکھیں تو ایک آنکھ اس کی اس طرف سے وہ اور کلر کی ہے اور دوسری سائٹ پر اس کی آنکھ جو ہے وہ اور گلرگی ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا ہے خوبصورت چھوٹا سا بچہ اور اس کے ساتھ یہاں پہ اتنے پیارے پیارے بچے ہیں بھائی کہ وزٹ کرنے سے دل خوش ہو گیا میرا تو خریدنا نہ خریدنا وہ تو بات کی بات ہے بھائی یہ پیارا سا خوبصورت سا گلابی نسل کا بچڑا یہاں پر موجود ہے چھوٹا سا ابھی یہ بیچ رہے کے نہیں ہیں یہ تو ابھی پل رہے ہیں بن رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے اسے بڑے ہوں گے پھر ان کا ریڈ بھی لگے گا اور وہ ایک پنک گلابی کھڑا ہے اس کو بلاتے ہیں ذرا اس کی ویڈیو بناتے ہیں آگیا ہے ایک گلابی یہاں پر اور جیسے میں نے ویڈیو بنانے شروع کیے تو یہ بھاگ گیا ہے اور یہ ماشاءاللہ آگیا ہے گلابی بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ اور یہ ہم سے ڈر بھی رہا ہے بھاگ بھی رہا ہے ہم اس کو پیار کر رہے ہیں چنم اننو سا ہے یہ دیکھیں آپ یہ گلابی نسل کا ہوتا ہے ان کی آنکھیں بھی گلابی ہوتی ہیں ان کے ہونٹ بھی اور یہ اس طرح کے ہوتے ہیں دیکھیں ہمیں ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے جانور ہیں اور اس کا بھی کوئی ریٹ نہیں ہے یہ بھی گاز چارہ کھاتا ہے دودھ پیتا ہے دودھ کب تک پیتے ہیں کتنی عمر تک پیتے ہیں یہ لوگ دودھ کب تک پیتے ہیں اچھا ویسے ہی پیتا ہے ابھی ماشاءاللہ تو کتنے سال کتنی عیج کا یہ پانچ چھ مہینے کا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا پیارا بچڑا گائے کا پانچ چھ مہ کا ہے اور ابھی بھی یہ دودھ پیتا ہے اور اس طرح کا ایک اور یہ بھی ہے یہ بھی ماشاءاللہ دودھ پیتا ہوگا خوبصورت پیارا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اور بھی بہت سارے خوبصورت جانور ہیں بھائی اس طرح کے کیٹل فارم کو میں وزٹ کر کے تو بھائی طبیعت فریش ہو گئی ہے بھائی میری تو میں خوش ہو گیا ہوں بہت زیادہ اور انشاءاللہ امید ہے اور بھی اچھے اچھے جانور آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ یہاں پر امامز کیٹل پر موجود ہے اور یہ ہے گینڈا گینڈے گینڈے ہیلو گینڈے بھائی لوگ اس کا مو دیکھو ماشاءاللہ یہ دیکھو اس کا نام ہے گینڈا رائنو اس کا نام رکھا ہے انہوں نے اور اس کا یہ شیپ دیکھو اس کا فیس جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا اس کو گینڈا کیوں مولتے ہیں اس کا چہرہ اس ٹائپ کا ہے ماشاءاللہ بوڈی اس کی بڑی ہے کافی اور یہ دیکھیں اور اس کا ریڈ بھی ہم نے بتا دی ہے پچھلی ویڈیو میں اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو اس کا ریڈ پتا چل جائے گا اور چولستانی ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور ہماری طرف آتے ہوئے چولستانی گینڈا نہیں گینڈے پیار سے بول رہو یار آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں کمیٹ کیجئے اور اپنی رائے ضرور دیجئے